بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی چھے بج گئے اور کمپنی نے تذدیق کر دی ہے کہ آج بھی فیصلہ نہیں سنایا گیا بیل کا اور لگتا ہے کہ مزید کچھ انتظار کرنا ہوگا شاید کل پر سوں اب تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کب یہ فیصلہ اناؤنس کیا جائے گا تو جب یہ ہیرنگ ختم ہوئی تھی جمعیرات والے دن دس تاریخ کو تو کوئی نہیں بتایا گیا تھا ڈیٹ کہ کب یہ فیصلہ اناؤنس کیا گیا تھا تو سب یہ ایک گیس ہی ہے کہ کب اناؤنسمنٹ ہوگی تو جمعیر والے دن یہی لگا تھا کہ جی کسی وجہ سے مصرفیات ہوں گی اس دن اور ہفتے والے دن ویسی کورٹ میں چھٹی ہوتی ہے اور پروٹیسٹ بھی تھا لائیرز کا تو سب کا یہی لگا کہ جی یہ منڈے کو سنایا جائے گا یعنی کہ آج کے دن کیا ہر بیل کا فیصلہ اسی طرح ڈیلے ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن یہ ایک عام کیس نہیں ہے اور جب سے یہ کیس سٹارٹ ہوئی سی او صاحب کو جو لیگل کیس ہے اس کے کئی مرلے گزرے ہیں جس میں ایک پری ایرسٹ بیل تھی اس کے بعد جو ہے آپ کا سپریم کورٹ کا کیس تھا پھر نیاب کا کیس تھا پھر آرڈرنس چینج ہوا تو اس کی ساری اپ ڈیٹس جو ہیں وہ کمپنی نے دی ہیں اور قانون کے بارے میں اور جو ساری چیزیں ہیں کافی اویرنس بھی سوشل میڈیا کے طرح ہمیں ملتی ہے لیکن ایک چیز ہے کہ یہاں پہ وکیل تو ہے نہیں اور کچھ چیزیں ہیں وہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں تو اب بیل کیا کل ہوگی اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ایک بات تو کلیر ہے کہ جو بھی ہے یہ شارٹ آرڈر کے ذریعے بھی نہیں بتایا جارہا فیصلہ ورنہ تو جس طرح ان کی پہلے کیسز ہوئے تھے جو سپریم کورٹ نے بھی بیل رجیٹ کی تھی جو اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی بیل رجیٹ کی تھی وہاں پہ تو سمپل دسمس کا آرڈر آ گیا تھا لیکن اس کیس کے اندر ایک شارٹ آرڈر بھی نہیں دیا جا رہا کیونکہ یہ اتنا بڑا کیس ہے اور اس کے اندر جو ہے پیسے بہت زیادہ انوالو ہیں اور ایک کمپنیز ایکٹ اور ایسی سی پی اور اتنے اس کے اندر ایکٹرز ہیں کہ لگتا ہے کہ اس کا ایک ڈیٹیل فیصلہ آئے گا اور اس ڈیٹیل فیصلے کو لکھنے کے اندر جو ٹائم لگ رہا ہے ہم اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر ڈیلے ہو رہا ہے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ جی کیا سیچویشن بنتی ہے لیکن اب ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کب فیصلہ آئے گا بہت بہت شکریہ